مہنگائی کے سطح عوام جولیف کو ترس گئے پیٹرول برسلی اور اشیاء خورنوش کے قیمتوں میں مستلسل ازاپے پر شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے بولے ریکارڈ مہنگائی کے لیے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے سادق آباد کہرورپکہ سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے کہرورپکہ میں وکیل عدالتوں میں پیش نہ ہو سکے مہنگائی کے سطح عوام جولیف کو ترس گئے آجائے اور جائے کہاں سے عمران خان کو ووٹ اس لیے نہیں دیا دے ہم نے کہ ہمارے ساتھ تاؤن کی بجائے اس نے تو غریب کو مار کی رکھ دیا ہے یہ تین سو سے اوپر ہو گیا ہے آٹا جو ہے اسی روپے کلومیٹر ہے غریب آدمی روز کا کمانے والا بہت پریشان ہے لہٰذا حکومت وقت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ غریب عوام کو مزید نا پیسے ہنگائی تھا اس ٹیم روجتے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے غریب عوام دا جینا محال کر دیتا ہوا توڑے سامنے ہی اس تو بات اسی پیٹرولی کیمت دیکھو آٹا چینی چاول کے ہو یہ غریب دی پونٹ تو اس ٹیم دور ہو چکے ایف آئی اے ملتان انیکشن منی لانڈرنگ میں ملووث دو ملزیمان ائرپورٹ سے گرفتار کر لی گئے قبضے سے اٹھ سٹھ ہزار سعودی ریال برامر ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزیمان کا تعلق ڈیزو خان سے ہے دورانت افتیش دونوں ملزیمان نے اہم انکشا پاتھ کیے ملتان میں بجلی چوروں کے خلاف فریک ڈاؤن جاری چار ماہ کے دوران مختلف تھانو میں 655 مقدمات درش روحی ٹی وی نے کیسز کا دیٹا حاصل کر لیا پنجاب چوری کے 566 چالان بھیجوائے گئے 231 مقدمات میں ملزیمان کو سزا سنائے گئے ملزیمان پر ایک لاکھ چودہ ہزار کے جرمانے بھی آئیت کیے گئے لئیہ میں جوالی خان فروف کرنے والوں کے خلاف میں ایک مدرات انکشن جو تجار ایک تیز درات کی پہاڑ پور کے علاقے میں کارروائے ساتھ گٹو جوالی خان برامر ملزیم کرتا باسہ سارفین خبردار ہوش ہے اگلے ہفتے میں بلدانہ کرنے والے سارفین کے پانی کنیکشن منکتاہ کرنے کا فیصلہ ایم دی واسا ناصر اقبال نے کماچواری کر دیے دیفولٹرز کے لسٹ تیار کرنے کا فیصلہ واسا حکام کا مہت دو برکات 6 کروڑ پر کا ٹاکٹ مختص چار کروڑ سے زائد ڈیکاوری حاصل کر دی گئے میک میں اکساز ملتان انیکشن گاڑیوں کی ٹوکن تیکسی ادم ادائیگی پر ٹریک ٹاؤن مختلف کاروائیوں کے دوران 42 گاڑیاں مالکان کو چالان آٹھ گاڑیاں بند کر دی گئے بلدان میں آنوٹی پھلانے والے بھٹا جواد کے خلاف ایکشن جلے بھر میں سکس ایک ٹکنالوجی کی خلاف ورزی پر آٹھ بھٹو کو سیل کر کے 6 لاکھ روپے جرمانہ آئے ادھر بہاول پرز ایک سکس ایک ٹکنالوجی کی خلاف ورزی اور پسٹوں کی باقیات جلانے پر شاہ مقدمہ درد شہر میں دفعہ 144 نافذ پورا کرکٹ کو آگ لگانے پر بھی پابندی آئے شہر اولیہ کا پانی مزر سے ہتھ نکلا صاف پانی کے دم پراہمی اور ناکس بزا سے ملتان کی شہری گیسٹروں میں مقتلا بچوں بڑوں کی بڑی تعداد گیسٹروں کا شکار ہو کر اسپطالوں میں جا پہنچیں خوزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران گیسٹروں کے 256 مریض رکھوٹ ہوئے ملتان سمیل جنوبی پنجاب بھر میں گھر گھر کرونا ویککنیشن مہین 25 اکٹوبر سے شروع کرنے کا فیصلہ مہین 12 نومبر تک کمام اسلامی چواری میک ماں ستہت نے یہ ٹیمز بنا دی پروڈ سے زیادہ مدت ملازمت کر کے سرکاری خزانے کو نفصان پہنچانے کا معاملہ انڈی کرپشن بہامل پر نے ملتان سے ساڑھ سو آدھا لاکھ روپیری کور کر لیے سابق سی او ہیلت کو رحیم بیا خان سے جرفتار کیا گیا تھا ملتان نے اپنے ریٹائمنٹ کے بعد فرضی کاغذات کو مزید دو ساید موٹی کی برشلی میں خود کفالت کی جانب اہم قدم اسلامی انیورسٹی بہاولپر نے دو آشاریہ پانچ مگاوات کا سولر یونٹ آپریشن کر دیا ویس چانسل پروفیسر ڈاکٹر اتھر میبوک کا کہنا ہے کہ نارجو دپارکمنٹ کے شراخ سے تیس کرو چالس لاکھ روپے مالیے سے یونٹ لگایا گیا دو جو خان میں گورنمنٹ کمپریہنسیف ہائر سکول کی تازیہ نوارائش کی منظوری حکومت پنجام میں تین کروڑ پر فنڈ شاری کر دیئے گولے سکول کے ہال کلاس رومز گیلوری اور دیواروں کی تازیہ نوارائش کی جائے گنٹوں کی بہتر فصل کے لیے خانے وال میں میں ایک مزارات کی جانب سے سیمینا حسین جوہانیہ گردیزی کے شرکت زاری ماہرین نے کاشکاروں کو جودی تکنالوجی کندو قیدہ باری کیا گاہی دی وزرزارات نے کہا کہ زاری شعبے کی ترقی کے لیے جودی تکنالوجی اپنانہ ہو لئیہ میں گردوں کے مریضوں کے لیے اچھے خبر دیسٹرٹ ہیٹ کورٹر ہسپتال لئیہ میں مخیر حضرات کے تعاون سے ڈالسلس مشین کا اپتتاہ ربٹی کمیشنر اسفرزایہ نے پیتا کات کر دالسلس مشین کا اپتتاہ کیا کہا نئے دالسلس مشین کے آنے سے گردوں کے مریضوں کے محصائل ابحل بھونگی شہر اولیہ کے گرین بلک سوارت پارک رونگے سر سبزو شادہ پارک سنہاتی کلچر آتھارٹی ملتان کی جانب سے بڑے پیوانے پر شرکاری کا فیصلہ گرین بلک سوارت پارک سوارت مارچ سید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں نیاوالی سپیشل ایڈگیشن سکول میں محفل ملاک کا احترام ملوائی کرام اور اسادزہ کی شرکت خصوصی بچوں نے اشاروں کی زبان میں ناصر رسول مجبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے محفل کو چار شاند لگا دی تی ٹوینٹی ورلڈ کب کا سب سے بڑا ٹاکرا کل ہوگا سپورٹس ڈراؤن ملتان میں پاک بھارت میچ کے لیے بڑی سکرینز لگائی جائیں گے ادھر رہیم جار خان کے شہری پاک بھارت ٹاکرا دیکھنے کے لیے پرجوش شہریوں نے پاک بھارت ٹاکرا دیکھنے کی تیاری مکمل کر لی موسیقی 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 کہ طلبانے بے طلبا طلبات کہتے ہیں پاکستان جیت کر نئی روائز کائم کرے گا موسیقی اور کھرولپکہ کے نواحی علاقے رنج آگا میں قبرڈی معیش توجہ کا مرکز مظفرگر اور کھرولپکہ کی تیمز کے درمیان قبرڈی معیش ہوا پہلوانوں نے خوب داؤ پیش کا مظاہرہ کر کے رنگ جمایا جب کہ شاہرین کا دودھول کی تاپ پر رقز بھی چاری رہا موسیقی